مجھے یاد ہے جنوری دو ہزار بارہ کی بعد جب میں نے اور تارک فتح جی نے باتچیت یوٹیوب پہ شروع کی اور میں دعوی سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت کوئی بھی ایسی باتچیت یوٹیوب پہ موجود نہیں تھی یوٹیوب بھی ایک طرح سے نیا نیا تھا اور ہماری وہ بات دو ہزار بارہ جنوری میں جب ریکارڈ ہوئی تو وہ بھارت میں ایک طرح سے وائرل ہوئی اور ہمیں اس کا فیڈبیک دونوں کو آیا اس کے بعد سمیں بیٹھتا چلا گیا اور بہت سارے پاکستانی بیک گراؤنڈ کے لوگ یوٹیوب چینلز پہ آئے ہمیں خوشی ہوئی مجھے یاد ہے کہ نہ صرف تارک فتح جی اس کے بعد میں نے حمید بشانی صاحب کے ساتھ باتچیت کی اور بھی کئی ساتھیوں کے ساتھ باتچیت کی پھر پاکستان میں اور بھی چینلز آئے پھر کئی کومنٹیٹرز آئے جیسے پروفیسر اشتیحہ احمد صاحب ہیں اور ہم بھی سب کومنٹیٹرز کے طور پر بھی پیش ہوتے رہے اسی دوران بھارت میں بھی بہت بڑیا بڑیا یوٹیوب چینلز آئے کیونکہ یوٹیوب پروگرس کر رہا تھا نئے لوگ آ رہے تھے جن کی نئی آواز تھی نئی پہچانتی اور انہوں نے اپنا نام کمایا سنجے ڈکسر جی ان میں سے ایک ہیں میجر گورواری ہمارے بہت اچھے دوست ہیں ان میں ایک ہیں پاکستانی اگر ناموں میں سے دیکھا جائے تو عارف حجاکیا جی نے لندن سے شروع کیا تو اسی طرح بھارت سے جو نام آئے جنہوں نے بہت بھرپر طریقے سے اپنی پہچان بنائی ان میں سونم مہاجن بھی صفحے اول پہ ہیں بہت آرٹیکولیٹ ہیں بہت بڑی ہے ان کا یوٹیوب چینل ہے اور بہت ان ڈیپٹ انیلیسز کرتی ہیں آج ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں بنگلوڑ سے ویڈیو لنک پہ بہت بہت دنواد آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا میں نے تھوڑا سا پریچے سونم جی باندھا مجھے دو ہزار بارہ اپنے بڑے بھائی جنوری کے مہینے میں یاد ہمیشہ آتے ہیں تارک فتح جی کے ساتھ میرا بہت پرانا تعلق تھا آپ کا بھی ان کے ساتھ ایک بہت اچھا تعلق تھا تارک جی اور میں نے ایک شو کیا آہ غالباً بارہ جنوری دو ہزار بارہ کو اور وہ ایک طرح سے وائرل ہوا اور اس کے بعد آپ سارا منظرنامہ آپ بھی observe کر رہی ہیں دیکھ رہی ہیں تو آپ کیسے دیکھتی ہیں سارے منظرنامے کو جی تارک صاحب کا اور ان لوگوں کا ایک سینٹنس میں نام لینا بھی میرے حساب سے بہت ڈیس سرویس ہو گئی تارک فتح صاحب کو ان کی ایک لیگیسی تھی وہ ایک celebrated author تھے باوجود اس کے ان کے اندر کوئی تکبر کوئی غمند آپ کو ایسا نظر نہیں آتا تھا ان فاکٹ آپ کو پتا ہی ہے میرے تو ان کے ساتھ بہت خاص رشتے تھے مجھے اپنی بیٹی کی طرح انہوں نے مانا ہمیشہ ہر اچھے بلے ٹائم میں سپورٹ کیا ان کے اندر بلکل غمند نہیں تھا اور جب بھی ہم لوگ بھی بات کرتے تھے تو ہم انہیں کہتے تھے کہ آپ ہر کسی کو جو ہے اچھا سمجھ لیتے ہیں آپ کسی کا background check بھی نہیں کرتے آپ صرف کبھی کبھی صرف اس بنا پر کہ سامنے جو کوئی آپ سے help مانگ رہا ہے وہ لڑکی ہے تو آپ صرف اس basis پہ کیونکہ وہ ایک liberal آدمی تھے ایک feminist سوچ ان کی تھی تو وہ بنا کسی مطلب کے بہت لوگوں کو سپورٹ کر دیا کرتے تھے اگر آپ ان پاکستانی یوٹیوبرز کی ہسٹری دیکھیں جو پاکستانی یوٹیوبرز اور تارک فتح کا بیچ مطلب ان کے بیچ میں تو مجھے دور دور تک کوئی مطلب سمجھ نہیں آتا ہے کوئی بھی connection پر اگر آپ ان لوگوں کو دیکھیں تو شروعات میں انہوں نے تارک فتح صاحب کا بڑا استعمال کیا ان کو اپنے چینلز پہ لایا اچھا ان میں سے کچھ کی تو پکڑ دکڑ ہوئی اس وجہ سے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں تارک فتح صاحب کو ان کے کافی دشمن تھے وہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ ان کو target کرنے کی کوشش کی کبھی کبھی تو یہاں تک باتیں پہنچ گئیں کہ ان کو ان کے اوپر مطلب assassination attempts بھی plan کیے گئے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تو جب ان لوگوں نے ان کو بلانا شروع کیا تو کچھ کو تو calls آگئی پر کچھ جو تھے وہ بچے رہے اس میں سے اور انہوں نے ان کی ساتھ اپنی association کا بھرپور فائدہ اٹھایا suddenly وہ picture میں آگئے اس وجہ سے ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں ان کی ایک قسم کی انڈیا میں penetration ہو گئی اور اب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بھلے آدمی کے ساتھ کوئی associate کر رہا ہے اس کے ساتھ اس کے شغوز آ رہے ہیں جس کو بھارت میں بہت پسند کرتے ہیں لوگ جس کی بھارت میں بہت مقبولیت ہے تو automatically آپ کے ساتھ ایک legitimacy جو ہے وہ attach ہو جاتی ہے اور اس طرح سے یہ لوگ جو ہے دھیرے دھیرے کر کے ہماری جو روزمرہ کی زندگی تھی اس کا حصہ بنتے چلے گئے پہلے ان کے بڑے different views ہوتے تھے بعد میں بلکل ان کے views جو ہے تبدیل ہو گئے میں اس میں ڈاکٹر اشتیاک صاحب جسے لوگوں کی بات نہیں کری زاہر سے بات ہے وہ ایک intellectual ہے ان کی بھی ایک انہوں نے ان کی بھی ایک legacy ہے بہت اچھی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں میں بات کر رہوں ان لوگوں کی جو جن کا کام ہی ہے youtube چلانا تو اس طرح سے یہ like i said کہ main stream ہو گئے یہاں پہ اور پھر دھیرے دھیرے ہم نے ایک قسم کا notice کیا کہ there is more than what meets the eye یہ لوگ صرف ایسا نہیں ہے کہ ہمیں وہ دکھا رہے ہیں جو ہاں سچا ہی ہے بہت ایک carefully crafted narrative جو ہے ہمیں دکھایا جا رہا ہے اور وہ چیزیں میں بتائی جا رہی ہیں جو actually جو زمینی حقائق سے جن کا دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے جیسے کہ پاکستان میں سب بھارت سے بہت پیار کرتے ہیں پاکستان میں سب بھارت کے ساتھ اجارت چاہتے ہیں پاکستان میں اب سب سمجھ چکے ہیں کہ partition نے گلتی تھی تو بار بار وہاں کے politicians کو hit کرنا یہاں پہ دکھانے کے لیے کہ ہم تو بڑے anti-state ہیں جبکہ سچا ہی یہ ہے کہ پاکستان میں سیاستدان کو گالی دینا تو کوئی بڑی بات مانی نہیں جاتی تو یہ کبھی بھی آپ دیکھیں کبھی generals کو directly hit نہیں کریں گے پر لوگوں کو انہوں نے بہت ایک حد تک بے وکوف بنا لیا میں تو ان لوگوں کو اسی طرح دیکھتی ہوں کہ پیسہ پھینک تماشا دیکھ مجھے نہیں لگتا ان کی کوئی ideology ہے جتنے میں میں نے دیکھیں پاکستان سے youtubers کچھ ہے ان میں سے ایک دو جن کا شاید تھوڑا ان کا content میں تو اتنا standard نہیں ہے پر جب when it comes to their conviction آپ کو تھوڑا standard نظر آتا ہے کہ they stick to their work no matter what ان کو criticism سے فرق نہیں بڑھتا ان کو اسی چیز سے فرق نہیں بڑھتا they are basically for hire کہ آپ کو کام بولا آپ کریں پر کچھ ایسے ہیں جو مطلب بلکل ان کی کوئی ideology ہے ہی نہیں they don't have a spine they can not stand up to people they can not speak truth to power whether it's here or there مطلب چاپلوسی کرنا flattery کرنا اس کی basis پر ان کو پتا ہے کہ یہاں کی لوگ بڑے جذباتی ہیں تو اس طرح سے لوگوں کے دل میں جگہ بنائی جا سکتی ہے اور ہماری خود کی جیبیں ان کو بھرا جا سکتا ہے that's the easiest thing to do جی آپ نے بات کی کہ ایک opportunism کا معاملہ ہے اس میں ایک set agenda بھی ہے وہ ساری باتیں ہیں لیکن پھر بھی جو بھی youtube پہ shows کرتے ہیں آپ بھی کرتی ہیں تو آپ کو idea ہے کہ continuously باتیں کرنا بہت مشکل کام ہے اور پھر میں نے بہت سارے لوگوں کو observe کیا وہ تھوڑی سی اس طرف کی بات کر رہے ہیں تھوڑی سی اس طرف کی بات کر رہے ہیں لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو دیرے دیرے change بھی ہوئے بدلے بھی وقت کے ساتھ یا تو وہ مکمل پاکستانی ریاست کے narrative میں چلے گئے یا وہ تھوڑے سے بھارت کی طرف چلے گئے کیونکہ آپ کو پتا ہے پاکستان میں جو بھی کام کرے گا پاکستان میں رہتے ہوئے آپ انٹی پاکستان establishment نہیں جا سکتے تو یہ جو ان روڈز بنانا ہے یوٹیوبرز کا اس میں آپ کو لگتا ہے کہ صرف اور صرف وہ اپنے یوٹیوب کی monetization کے لیے کام کر رہے ہیں فرینکلی میں کینڈا میں بیٹھ کے دیکھتا ہوں یہ monetization کوئی ہمیں بہت زیادہ ورثی نہیں کر رہی ہوتی جتنی اس سے controversy جنم لیتی ہیں جتنا اس سے tension آتا ہے تو اس point of view سے آپ کیسے دیکھتے ہیں جی جو لوگ صلاحیت رکھتے ہیں اور نوکریاں کرنے کی اور بھی اپنے لیے بہتر ایک career جو ہے اس کو ان کے لیے تو ظاہر سی بات ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوگی آپ کینڈا میں رہتے ہیں جو کیا کہتے ہیں اس کو کہ مہنگے ترین شہروں میں سے ایک شہر میں رہتی ہوں بھارت میں Bangalore is a very expensive city یہاں پر تو ان سب چیزوں سے آپ اتنا نہیں کما سکتے کہ آپ اپنے ایک اچھا lifestyle جو اس کو maintain کر سکے اور ظاہر سی بات ہے opportunities کی بھی کمی نہیں ہے نہ تو Canada میں کمی ہے نہ تو بھارت میں بھی جن کے لیے جن کو opportunities چاہیے وہ اپنے لیے بنا لیتے ہیں پر پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر opportunities کی کمی ہے تاہیر جی آپ یقین نہیں کریں گے ایسے ایسے گھر ہیں جہاں پر ماں باپ اپنے بچوں سے expect کرتے ہیں کہ تم کچھ مت کرو youtube channel بنا لو اگر ایک بھائی کا ہے اپنے سبلنگ کو بھی تم stand کرو اس کو بھی ایک چانل کھول کے دو تو وہاں پر youtube channel کو ایک سرمائے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے ایک مطلب property کے طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ کل اس بچے کا رشتہ بھی ہوگا تو بھئی ہم بتائیں گے کہ ہمارے بچے کا اتنا successful channel ہے یہ میں نے خود لوگوں سے باتے کر کے مجھے بتا چلا جن کو میں خود جانتی ہوں تو ہمیں بڑی حرانی ہوتی ہے کہ کوئی کیسے ایک youtube channel کے اوپر rely کر سکتا ہے میری زندگی چلانے کے لیے but unfortunately پاکستان میں کیونکہ opportunities زیادہ نہیں ہیں job opportunities employment کا problem ہے اور ظاہر سے بات ہے لوگوں کے پاس فضول وقت بھی بہت زیادہ ہے مطلب ایسے سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو ایک آپ tag line پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ اس کو گھس گھس کے گھس گھس کے آپ آدھے گھنٹے کا پروگرام اس سے بنا سکتے ہیں بھئی ہم لوگوں کو تو ایک پندرہ منٹ کا ویڈیو بنانا ہوتا ہے تو مطلب گھنٹوں پڑھنا پڑھتا ہے میں تو مجھے تو بہت دیکھنا پڑھتا ہے کیونکہ nobody can be know it all کوئی بھی اس دنیا میں اکلے کل تو ہے نہیں تو ہمیں پڑھنا پڑھتا ہے پر اس طرف اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں بیچ میں ہسی مزاگ ڈال دیتے ہیں ادھر ادھر کے جوکس کریں گے بیچ میں ہی 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 بھی کر دیں گے جو چیزیں تو اس طرح کہ کچھ حدکندے انہوں نے اپنائے ہیں جیسے loose talks کرنا small talks کرنا personal attacks بھی بیچ بیچ میں ڈال دینا کسی پر آپ ٹھیک ہے کسی کے اوپر آپ کو کومنٹ کرنا ہے آپ ان کے professional credentials پر کومنٹ کر سکتے ہیں زائر سی بات ہے جب ہم public life میں ہیں تو we are exposed to all sorts of scrutiny پر بہت lower level کی اٹاکس کرنا جیلیسی میں آ جانا آپ دیکھیں گے پاکستان کی سڑکوں پر یوٹیوبرز لڑتے نظر آتے ہیں دوسرے سے desperation کا یہ حال ہے کہ ایک دوسرے کی شکایتیں کر دی جاتی ہیں FIA میں کہ بھائی یہ anti-islam content بنا رہا ہے یہ pro-India ہے تو میں نہیں ہوں مطلب جبکہ سب اسی دور میں ہیں سب کو یہی ہے کہ بھارت میں کسی طرح سے ہمارا number لگ جائے تو اس طرح سے انہوں نے ان روڈز بنائی ہیں کہ جو ان کے actual خیالات ہیں وہ کچھ اور ہیں بولا وہ جا رہا ہے جو لوگ سننا چاہتے ہیں میں تو آپ کی بات سے بھی اب آپ کی بات سے میں نہیں اب اتفاق رکھتی اگر آپ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ evolve ہو گئے in fact میں نے یہ margin بہت لوگوں کو دیا پھر میری آنکھیں کھل گئیں پھر مجھے لگا کہ بھائی پاکستان میں things get so murky کہ آپ کبھی کسی کیلئے vouch کریں نہیں سکتے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آج آپ نے کسی کیلئے vouch کر دیا کل وہ آدمی آپ کے مو پہ ایسا تماشا مار دے کیونکہ اس کے اندر سامنے integrity ہے یا نہیں ہے we don't know we take these things very seriously اگر آپ کا کوئی number مجھ سے مانگے گا Tahir Ji تو میری زمہداری بنتی ہے کہ میں پہلے آپ سے پوچھوں گی ان لوگوں کو یہ basic manners یہ چھوکے بھی نہیں گزرے I'm sorry I'm not generalizing but maybe I am in some ways because I really had these experiences a lot of times so I do have a reason to even form this generalization if at all I'm doing that کہ number دے دینا اور مطلب shows کو اتنا اس طرح سے لینا lightly کہ آپ کو last minute تک آپ کا یہ ہی نہیں بتائیں گے کہ topic کیا ہے کیونکہ ان کو فرق ہی نہیں پڑتا ہے they just want someone to come sit with them talk for 20 minutes deal done مطلب ان کو اس کے اوپر کچھ چاہیے ہی نہیں تو slowly I observe these things in fact ہمارے جیسے لوگوں کی بہت غلطی ہے کہ جن کو بھارت میں لوگ نہیں جانتے تھے ان کو ہم نے بہت visibility دلائی in our own humble capacities میں تو بہت بڑی توپ چیز نہیں ہوں ہم سے بہت بہت بڑے بڑے seniors باتھیں ہوئے جنہوں نے ان لوگوں کو بہت پیٹرنیج دی پر میں بھی اپنے آپ کو اس سے ابزول نہیں کر سکتی کیونکہ میں نے مارجن دیا being a well intentioned human being I thought you know some of these people may have evolved but then I noticed I noticed certain things and I came to this conclusion based on hard evidence that I was shown that things are not the way they are being shown to us سب سے بڑا میرا question رہتا ہی یہ ہی ہے سب سے کہ کیا آپ آج کے بھارت کو جانتے ہیں سمجھتے ہیں پاکستان میں یہ آگہی نہیں ہے میں نے اپنے vlog میں کئی بار باری ونجم سیتھی سیزن وہاں کے کومنٹیٹر ہیں ان کے حوالے سے میں نے پچھلے مہینے بات کی میں نے کہا دکھ ہی ہوتا ہے کہ اگر نجم سیتھی بھی آج کے بھارت کو نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا پروفیسر اسیتیاق صاحب کی آپ بھی ریسپیٹ کرتی ہیں ان کی کتابوں کے کانٹیکس میں میں بھی کرتا ہوں ان کی کتابوں کے کانٹیکس میں میرا تو بہت اچھا تعلق رہا لیکن بدقسمت یہ ہے کہ مجھے بھی یہ گلہ ان سے ہوتا ہے کہ حالانکہ وہ بھارت تو متواتر جاتے ہیں مگر بھارت متواتر جانے کے باوجود اپنی انٹلیکشل بیک گراؤنڈ رکھنے کے باوجود وہ بھی ایک طرح سے مودی فوبیا اور میں کہوں گا وہ اس بات کو نہیں میری پسند کرتے یہ ایک ہندو فوبیا کا معاملہ بھی ہے وہ بھی اس میں ممتلاح ہو گئے کہ جی یہ دیکھئے اگر مودی جی تو برباد کر دیں گے اگر آگے میں نے کہا یہ ویسٹ کا جو ویسٹڈ انٹرس والا ایجنڈا ہے آپ کیوں باہر کرتے ہیں حیر ان کی اپنی مرضی ہے ہم پھر بھی جو ان کی اچھا کام ہے وہ تو عزت کریں گے لیکن یہ جو ایسپیکٹ ہے بھارت کو نہ سمجھنے کا بھارت کے ساتھ جگنے کے باوجود جی اگر اس میں بھی دو مختلف کٹیگریز کی ہم بات کریں ایک تو ہوگئے جو یوٹیوبر ان کو یہ تو کسی گنتی کھاتے میں نہیں آتے ان کو آپ کیسے سیریس کی لے سکتے ہیں آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ آپ پانچ سال پہلے وہی شخص تھے جو آپ آج ہیں نہیں ہے نا آپ پانچ سال میں تبدیل ہوئے میں پانچ سال پہلے جو تھی آج میں وہ نہیں ہوں انسانوں میں بہت تبدیلی آتی ہے over the years آپ بہت چیزیں لرن کرتے ہیں بہت ساری چیزیں unlearn کرتے ہیں that is how life happens to you پر آپ ان میں سے کسی کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں جو ان کے یوٹیوبر یہ جیسے آج سے چار سال پہلے بات کرتے تھے ویسے ہی آج کرتے ہیں آپ یہاں سے دیکھیں کہ ان کے اندر تو intention ہی نہیں ہے کچھ جاننے کی like i said they are just there for business اگر آپ سچ میں کسی چیز کو لے کی conviction فیل کرتے ہیں آپ سچ میں بھارت کے ساتھ دوستی چاہتے ہیں آپ بھارت کی development کو بھارت کی story کو اچھے سے سمجھنا چاہتے ہیں legit way میں تو آپ کی knowledge میں کچھ تو تو اضافہ ہوگا وہ لوگوں کو نظر آئے گا کہ بھائی یہ بندی یا یہ بندہ آج سے چار سال پہلے ایسے بات کرتا تھا آج یہ different ہے آج یہ he or she comes across as a more learned person but that doesn't happen so ان کو تو آپ بھول جائیے ان کی تو کوئی intention ہے ہی نہیں کیونکہ ان کو آج تک اتنے لوگوں نے ان کے موہ پہ بتایا کہ بھائی جمہو کشمیر مقبوضہ کشمیر نہیں ہیں ان کے موہ پہ ثابت کی ہے جو آپ کے پاس پیو جے کے ہے وہ مقبوضہ ہے پر وہ پھر بھی جب ان کی بات ہوتی ہے تو وہ مقبوضہ مقبوضہ ہی کہتے ہیں because they are working under a brief اب جو آگئی دوسری category جو intellectuals جو so called intelligentsia ہے پاکستان کا ان کا مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہندو فو بیا تو ہے ہی deep-seated ہندو فو بیا is definitely there apart from that there are you know delusions of grandeur there are illusions of supremacy اب ظاہر سی بات ہے یہ جو لوگ ہیں یہ وہی curriculum پڑ پڑ کے بڑے ہوئے نا جیسے کہ پاکستان کی آپ کو سڑک پہ چلتا ہوا آدمی کبھی مل جاتا ہے جو کہتا ہے کہ جب میرا بچہ جب بڑا ہوگا تو یہ ہندوستان جا کے جہاد کرے گا ظاہر سی بات ہے انہوں نے بھی وہی books وہی content consume کیا ہے when they grow up تو ٹھیک ہے ہو سکتا ہے آپ جب بڑے ہوئے آپ دنیا میں باہر گئے آپ نے ہندووں کو آمنے سامنے دیکھا آپ کو سمجھ میں آیا کہ ہندو کے سر پہ ایسا نہیں ہے کہ دو سینگ لگے ہوئے ہیں یا ہندو اتنا ظالم ہیں جیسے ہمیں بتایا یا اتنا uncivilized جیسے ہمیں سکھایا گیا تو ٹھیک ہے ان میں شعور آ جاتا ہے وہ over the time evolve ہو جاتے ہیں پر کہیں نہ کہیں وہ جو deep-seated hindu phobia ہوتا ہے وہ آپ کے اندر entrenched ہوتا ہے کیونکہ آپ کو اس طرح سے condition کیا گیا ہے جو آپ کے formative ears میں آپ کو سکھایا گیا ہے sorry معاف کیجئے گا آپ وہ ایک دن میں نہیں نکال سکتے آپ کا جتنا مرضی scholarly work ہو یا تو ہو آپ بالکل confused نہ ہو آپ کو جیسے تارک پتے صاحب تھے انہوں نے زندگی میں کبھی پروائی نہیں کی کہ کس کو کیا اچھا لگے گا کس کو کیا برا لگے گا وہ وہ کہتے تھے جو محسوس کرتے تھے اور بہت unpopular stands بھی لے لیتے تھے وہ کبھی کبھی وہ پوری دنیا سے پنگا مول لیتے تھے صرف سچ کی بنا پر ہر کسی میں اتنی حمد نہیں ہوتی he was an exceptional man he didn't even identify as a Pakistani he died an Indian he always said کہ میں پیدا چلو وہاں ہوا پر میں مروں گا as a Hindustani یہ جو دوسری category یہ تو وہ لوگ ہیں جو 1947 کے پہلے ہی سٹک ہیں یہ ایک idealism کی دنیا میں جیتے ہیں یہ آج تک یہ ہی ایک سپنی گھرپا ہے کہ partition ہو چکی ہے بھائی صاحب اب آگے بڑھ جائیے ایک world order set ہو چکا ہے نہ ہمیں آپ کا حصہ چاہیے آپ کو ہمارا ضرور چاہیے جو ہم آپ کو دیں گے نہیں ٹھیک ہے نا آپ کا ہمیں چاہیے نہیں تو اس boundary کی ریسپیکٹ کریے اتنا بھی کسی کے اوپر مت چڑیے کہ کوئی آپ کو گرا دے اتنا بھی کہتے ہیں میٹھا مت بنو کہ کوئی نگل دے اور اتنا بھی کڑوا مت بنو کہ کوئی تھوک دے ایک balance بنا کے چلنا ہے ہم دو ڈیفرنٹ کانٹریز کے لوگ ہیں نہیں ہم ایک لوگ نہیں ہیں ایک ٹائم تھا جب ہم کہتے تھے ہم ایک لوگ ہیں آپ نہیں مانتے تھے آج ہم نہیں ماننا چاہتے ہم کیوں آپ کی جائسے آپ خود بتائیے Tahir جی we don't have any good reason to say we are the same people are Indians and Pakistanis known for the same things in the world you have to work a lot اور جس بکال آپ کی intention اچھی ہے آپ دنیا کو یہ برحمت دیجئے کہ آپ کے ملک میں زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہیں ٹھیک ہے آپ جیسے لوگ ہیں ہم مانتے ہیں well-intentioned لوگ ہیں پاکستان میں میں خود بہت لوگوں کو جانتی ہوں اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جھوٹ پھیلائیں آپ یہ کہیں کہ یہ جو لوگ ہیں ہمارے جیسے لوگ بہت ہے پاکستان میں that's not the truth reality is different you still have to go a long way تو یہ لوگ stuck ہیں اور یہ لوگ idealism کی دنیا میں جی رہے ہیں ایک طرف یہ Congress Party کی اس چیز کو بڑا پسند کرتے ہیں کہ Congress Party جو ہے شروع سے خود مانتے ہیں کہ Congress Party نے ہمیشہ سے مسلمان کا سوچا in fact اس کو مطلب مہاتمہ Gandhi کو اس لیے مار دیا گیا کیونکہ وہ مسلمانوں کا سوچ رہے تھے even after partition تو بھائی جب آپ ایک ایسی Party کو پرموٹ کرتے ہیں پسند کرتے ہیں یہ مانتے ہوئے کہ وہ مسلمان پرس Party تھی تو آپ کیا آپ کیسے بنیادی طور پر اقتلاف کر سکتے ہیں ایک ایسی Party کے ساتھ جس کو آپ پرو ہندو Party مانتے ہیں اگر آپ secular ہوتے تو آپ secular politics کی بات کرتے ہیں آپ یہ نہیں کہتے کہ بھائی نہرو کا دور بہت اچھا تھا تب elections بالکل صحیح تھے آج ہی ہندوستان میں جو ساری چوری ہو رہی ہے جو وہاں پر rigging ہونی ہے وہ سب آج ہو رہی ہے مطلب آپ دنیا کے سب سے بڑے election پہ ایک question mark لگا دیتے ہیں صرف ایک شاید کی بنا پر اور جب لوگ اس کو لے کے react کریں تو all you have to trade is like insults it doesn't work that way in democratic countries ہم تو یہاں پہ debate کرتے ہیں اپنے seniors کے ساتھ ہو تو ہمیں encourage کرتے ہیں تو شاید ایک یہ بھی بات ہے کہ مذہب مذہب کی بھی بات ہوتی ہے پاکستان میں جس طرح کی لوگوں کی ایک religious conditioning ہے وہ اس طرح کی ہے کہ آپ سوال نہیں پوچھ سکتے on the other hand مطلب ہمارے مذہب میں تو اس چیز کو بڑا encourage کیا جاتا ہے کہ آپ کو time time پر ہر چیز پر سوال اٹھانا چھے گے that is how you evolve تو وہ ہمارے کلچر کا حصہ بن گیا ہے تو that is why i say we are people from two different worlds if we weren't then we can always sit and debate like normal people but unfortunately that doesn't happen that shows that we are not the same people جو جو تمام categories ہیں جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ایک تو simple youtubers ہیں دوسرا commentators ہیں تیسرا intellectuals ہیں یہ سب مل کے بھی آج اگر congress کو اچھا کہہ رہے ہیں تو congress کی تو بھارت میں سرکاریں چار سال تو کم اس کم رہی ہیں تو تب کون سا انہوں نے کانگریس کے دور میں بھارت کے ساتھ پیار کی پینگیں چڑھا لی تھی یا کون سا انہوں نے کانگریس کے جو مختلف آہ ادوار آئے اس میں انہوں نے بھارت کو یا ایون کانگریس کو اپریشیٹ کیا تھا تب بھی بھارت کو انہوں نے دشمن مانا تھا اور کافر دیش مانا تھا تو اس انگل کو آپ کیسے دیکھتی ہیں نہیں بالکل ان فاکت جب بھی ہندوستان کی طرف سے ریسنٹ ٹائمز میں پاکستان کی طرف آؤٹریچ کی گئی ہے تو آپ دیکھیں اس میں BJP ڈومینیٹ کرتی ہے Atil Bihari Vajpayee sahab took a great initiative he went to Pakistan he went to Minare Pakistan he gave it in writing he dudes take it from me we accept you we want you to grow what else could he do he comes back you give us a war Narendra Modi becomes the prime minister he takes all the risk وہ جاتے ہیں پاکستان against all the advices وہ چیزوں کو کبھی کبھی پہ بھی لے لیتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ جو سب سے مشکل کام ہے یہ تو مجھے خود ہی کرنا ہے تو I'm sure جس طرح کا ان کا خودفاتی قسم کا دماغ ان کو لگا ہوگا کہ سب کہتے ہیں پاکستان سے ہی بن سکتی میں بتاتا ہوں میں اپنی جادو کی جھپی دے کے آتا ہوں تو کیا بتا یہ بھی انسان کے بچےوں واقعوں کی طرح یہ بھی لائن پہ آ جائیں they understand that practical life doesn't work this way he tried his best اور کیا کر سکتے تھے آپ کو سب نے ایڈوائز کیا آپ ادھر گئے ہو آپ کیا ملا ان کے آتے ہی ہمارے ہاں پھر سے ایک ٹیرر اٹاک ہوا البامہ میں حملہ ہوتا ہے فواد چودری اسیمبلی میں کہتا ہے یہ ہم نے کارنامہ انجام دیا ہے عمران خان کے قیادت میں مانتا ہے کی نہیں مانتا تو اور ہندوستان سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے بچ جائیں تھالی لے کے آ جائیں کہ آئیں آپ اپنے دہشتگردوں کو بھیجیں ہمارے لوگوں کو وہ ماریں آپ حافظ سید کو جو ہے very important person بولیں جب حافظ سید کے گھر کے باہر bomb پھٹا تھا تو جو لاہور کا جو IG تھا وہ کہتا ہے کہ شکر ہے اتنے important person کی جان بچ گئی شکر ہے حافظ سید صاحب جو ہے اس ٹائم گھر پہ نہیں تھے حالانکہ کچھ vloggers نے اور ساتھی ساتھ ان کے کچھ صحافیوں نے جن میں سے ہزاز سید دیکھتے ہیں انہوں نے اپنے program talk shop میں مانا کہ ان کی اقتلاع کے مطابق حافظ سید was very much at home جبکہ پاکستانی دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ وہ جیل میں ہیں پر مان لے وہ نہیں بھی ہے تو آپ کا مطلب پولیس آفیسر سینئر پولیس آفیسر کہہ رہا ہے he was a very important person a UN designated terrorist تو آپ ہم سے کیا امید رکھتے ہیں آج تک انہوں نے 2611 truthers بٹھا رکھے ہیں آپ نجم سیٹی جیسے لوگوں کو who we grew up idealizing that these are better people from the other side conspiracy theorists بن کے بیٹھ کے آیا بندہ مطلب کچھ تو یار اپنی خود کی legacy کا تھوڑا خیال رکھو یا تو صحافی بن جاؤ یا تو cricket board head کر لو یا تو chief minister بن جاؤ یا تو broker بن جاؤ مطلب جو بھی like you can't be that Govinda from there was a movie na Raja Babu or something جس میں وہ کچھ بھی بن جاتا ہے مطلب everybody is so many things in Pakistan nobody knows کی ان کا exact role کیا ہے right you can either be a conspiracy theorist اور بھی a صحافی صرف یہ کہنا کی مجھے لگتا ہے میری چڑیا نے کہا ہے کہ ایران میں بھی جائشنکر گئے تھے انہوں نے کہا کہ ان کو ڈنڈا کرو ان کے اوپر حملہ کرو تاہی جی do things work this way یہ nuclear war کا زمانہ ہے آج کل سب کے پاس nuclear weapons ایران مانتا نہیں ہے ان کی کتنی progress ہے when it comes to nuclear weaponry یہ کیا مزاک ہے کہ ہم اس طرح کی چیزیں کہ ان پہ حملہ کر دو ادھر strike کر دو these things can blow out of proportion of all the countries india will never do that اس طرح کی چیزیں کہنا اور elections پہ expirations cast کرنا جبکہ پاکستان میں نجم سیٹی صاحب کیا کہتے ہیں کہ فوج ایک حقیقت ہے تلک حقیقت ہے پر ہمیں اسے تسلیم کرنا چاہیے آپ اپنی بات میں در کے بیٹھ گئے ہیں کہ اب میں اسے زیادہ resist نہیں کر سکتا ادھر آپ کہتے ہیں کہ let's accept it but when it comes to india you take the harshest positions without realizing the ground realities and the challenges that india faces in the years ahead we do have a jihad problem call me a bigot but that's true it's staring us in our face i'm not saying the majority of indian muslims do these things but there is a problem with the muslims across the world they cannot think beyond religion in so many ways and this is a challenge جو آنے والے وقتوں میں اگلے 10 سالوں میں dunia بھر کے لئے سردرد بنے گا اور ہم جو اب جرنی دیکھ رہے ہیں پاکستانی کومنٹیٹرز اور یوٹیوبرز کا ان روڈ کرنا بھارت کے اندر بھارت میں ان کے حوالے سے اب ان سالوں کے دوران یہ ایک جاگرتہ بن رہی ہے کہ بھئی یہ کون سے لوگ کلیر ہیں کہاں کھڑے ہیں دیکھئے میں آپ کو کھل کے بات بتاتا ہوں even تارک فتح جی میرا دعویٰ ہے اور میرے لئے honor کی بات ہے میرا ان سے بہت قریبی رشتہ رہا ہر اعتبار سے کیونکہ ہم ایک ہی شہر میں رہتے تھے اور ہفتے میں ایک بار تو بیٹھ کے ہم face to face گپیں لگایا کرتے تھے اس طرح کا تعلق تھا اور ہم organizations مل کے کٹھی چلایا کرتے تھے تو تارک جی تو ہمارے بھائیتے اچھا ان کو میری وجہ سے problem ہوتا تھا اور مجھے ان کی وجہ سے بہت pressure آتا تھا لیکن ہم نے کبھی اس کی پرواہ نہیں کی تھی لیکن even تارک فتح جی کو بھی بھارت میں کچھ circles ہوتے تھے وہ کہہ دیتے تھے کہ جی یہ تو شاید تقیہ کر رہے ہیں یہ تو شاید ڈبل فیس دکھا رہے ہیں even تارک فتح جی کو جب اتنا اچھا یہ suspicion ہونا یا skeptical ہونے میں اس کو برا بھی نہیں سامیتا frankly یہ بھی ایک critical thinking کا حصہ ہوتا ہے اچھا اب ان جیسے شخص کے بارے میں جب اتنی skeptical لنزز لگے ہوتے تھے تو یہ جو چھوٹے موٹے لوگ ہیں ان کے بارے میں تو ویسے ہی بھارت بہت آسانی سے جان جاتا ہے major گورواریا مجھے اکثر کہتے ہوتے ہیں تاہر جی ایک دیسی دوسرے دیسی سے ہارٹ ملائے تو اسے اس کی نیت کا پتہ جاتا ہے تو یہ جو نیت کا پتہ چلنا اب کافی پتہ نہیں چل چکا کیا جی پتہ چل چکا ہے اور تارک صاحب کو تو ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ اس لیے نشانہ بناتے تھے کیونکہ وہ ان کے views سے غری نہیں کرتے تھے ان کو لگتا تھا کہ یہ آدمی استان میں آکے شاید لوگوں میں ڈیویجنز پیدا کر رہا ہے جبکہ تارک فتے جی کو single-handedly credit جاتا ہے اس چیز کا کہ انہوں نے بہت سارے ایسے topics جن کو taboo سمجھا جاتا تھا ان پر کوئی discussion نہیں کر سکتا تھا انہوں نے ان کو mainstream کیا اور آج وہ debate کا حصہ ہے اور democracies میں اسی طرح ہونا چاہئے آپ کسی بھی academic inquiry کو silence نہیں کر سکتے چاہے وہ کسی مذہب پہ ہو کسی politician پہ ہو کسی party کے conduct پہ ہو for that matter کسی بھی چیز پہ ہو تو ان کے تو جو لوگ ان کی against تھے زیادہ تر تو وہ پاکستانیز تھے یا پھر بھارت میں ایسے لوگ جو شاید پاکستان پر رست ہوں گے یا جو genuinely محسوس کرتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ ان کا agreement نہیں ہے پر ان لوگوں کی اگر ہم بات کریں تو اب ان کی جو خود کی audiences ہیں اور تارک پتے صاحب کا آپ دیکھیں اگر ان کا ایک کہیں بہت پہلے انہوں نے شاید اس طرح سے کچھ خالستان پر بیان دیا تھا یا جو انہوں نے بعد میں disown بھی کیا انہوں نے کہا کہ i was misinformed یا بہت ساری چیزیں میری ایسی ہیں جن کو لوگوں نے توڑ مروڑ کے پیش کیا اگر آپ ان کے last 10, 12, 13, 15 سال دیکھیں تو مطلب that man consistently worked for India in fact جو زند ان کی death ہوئی ہے کچھ دن پہلے جو میری ان سے آخر میں بات ہوئی ہے اتنا انہوں نے مجھے سہارا دیا اور اتنا انہوں نے مجھے motivate کیا ہے کہ مطلب یہ چیزیں چھوڑ مت دینا پیچھے ان کے ساتھ ان کا کیا مقابلہ ہے یہ تو وہ لوگ ہیں جن کی audiences ان پر بھروسہ نہیں کرتی کیونکہ ان کے point of view's بہت change ہوتے ہیں ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کی ایک history تھی آپ نے اس کو own کر دیا disown کر دیا whatever آپ نے اس کو address کر دیا and you move on from there but اس کے بعد بھی اگر آپ کی باتوں میں جو ہے آپ کو double standard نظر آ رہے ہیں ایک طرف سے آپ ہندوستانیوں سے محبت جتا رہے ہیں دوسری طرف سے آپ کسی ایسے بندے کو اپنے platform پر بٹھا رہے ہیں اپنے channels بھی platform کر رہے ہیں جو ہندو مذہب کو گالیاں دیتا ہے تو آپ کی نیت پر سوال اٹھیں گے کی نہیں اٹھیں گے کہ آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کو launch کریے بھارت میں کیوں آپ ایسے لوگوں کو promote کر رہے ہیں جانبوچ کے جب آپ کو پتہ ہے کہ ایسے لوگوں کو لوگ نہیں پسند کریں گے دوستان میں یا تو آپ کا صرف ایک monetary motive ہے اس کے beyond آپ سوچ نہیں سکتے آپ کو لگتا ہے کہ جہاں سے بھی پیسہ آ رہا ہے سمیٹ لوگ اس کو بٹھانا ہے کیا آ رہا ہے میرا کوئی دین درم ہے ہی نہیں یا تو پھر آپ کو کوئی کہہ رہا ہے پیچھے سے اور پھر like i said ان لوگوں میں integrity بھی نہیں ہوتی نا ایک دوسرے کی باتیں اتنی leak کر دیتے ہیں یہاں کا وہاں اتنا کرتے ہیں اتنی کھچڑی پکی ہوئی ہے مطلب انڈیا پاکستان میں ایک دوسرے کوئی جو یہ کچھ ادھر بھی ہے نا ان کے ساتھی دوست جو ہے جو ان سے خبریں جھوٹی موٹی اٹھا کے یہاں پہ چلا دیتے ہیں breaking news کے ساتھ تو یہ چیزیں leak ہو جاتی ہیں آپس میں یہ باتیں کرتے ہیں اور یہ پتہ چل جاتا ہے اور دو اور دو چار کرنا کوئی بے وکوف نہیں بیٹھا اور خیال مجھے تو آپ کچھ زیادہ ہی پتہ ہے کیا ہی بولوں میں مجھے تو یہ ہی لگتا ہے کہ ان لوگوں کو یہاں سے بھگایا جائے تو اچھا ہے کیونکہ ایک تو لوگوں کا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں میڈیوکر کانٹنٹ دکھا کے پورا جن میں نہیں کہتی کہ کوئی مجھے دیکھے یا آپ کو دیکھے وہ تو لوگوں کا اپنا ایک ان کی منشا ہے پر کم سے کم مطلب کچھ تو یار دھوڑا تو کوالٹی لے کے آو نا اگر آپ ان کو کول آٹ کریں تو پھر آپ ہارڈ لائنر ہو جاتے ہیں اندودبہ وادی ہو جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا نان انٹیٹیز ہو جاتے ہیں بھگواہ کم اور پتہ نہیں سناتنی کم اور پتہ نہیں کیا کیا مطلب بھگواہ کم بھگواہ کم یوٹیوبرز آئے اور بہت بڑیا کام کر رہے ہیں جن میں سے آپ خود ایک ہیں جو ان ڈیپٹھ انیلیسس کرتی ہیں اور آپ کے اور بھی ساتھی میں بہت سوں کو جانتا ہوں کام کر رہے ہیں تو ان کا جو امپیکٹ ہے جو بھارت میں آپ جیسے ساتھیوں کا جو امپیکٹ ہے اب کیا وہ ہیلپ کر رہا ہے بھارت کو جو اصل نیریٹیو ہے یعنی بھارتیوں کو اصل نیریٹیو تک پہنچنے کے لیے جو وہ پہلے دوسروں پہ ڈیپٹھ انڈ کرتے تھے اب وہ سیدھی بات آپ سے سن لیتے ہیں تو ان کو اب زیادہ بہتر نیریٹیو مل رہا ہے اس نکتہ نظر کو آپ کیسے دیکھیں گے دیکھیں I will not include myself among those that you know in that league یوٹیوبرز کا جو league one I am too small on youtube I am very new to youtube and I am not very consistent also because honestly speaking my calling is writing I like to write more مجھے ایسا نہیں لگتا کہ میں بہت اچھی وقت ہوں یا میں بہت اچھی بات بھی کر سکتی ہوں I try I try my best I work hard پر میں کسی اس منشا کے ساتھ نہیں کر رہی کہ اس لوڑی مجھے کسی کو replace کرنا ہے مجھے لگتا ہے ہر کسی کی اپنی جگہ ہے اب دیکھیں نا ان لوگوں کو دیکھتے ہیں اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو ہسنے کے لیے دیکھتے ہیں مطلب مزاق بڑھانے کے لیے دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ پورا دن ہماری انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں تو میں تو اس منشا کے ساتھ نہیں چل رہی کہ مجھے کسی کو بھی replace کرنا ہے because I feel like I have to create my own niche پر ہاں بہت سارے انڈین content creators ہیں کیونکہ I am not really a youtuber I am an analyst who also has a youtube channel میں columns بھی لکھتی ہوں میں اپنا analysis twitter کے مادھیم سے بھی لوگوں سے ساچھا کرتی ہوں پر کچھ لوگ ہیں جن کا صرف یہی کام ہے تو اس طرح کی category کے لوگ بھی ہیں ہمارے یہاں and I hope کہ وہ اس level تک نہ آئیں کیونکہ fake news یہ در بھی بہت چلتی ہے مطلب صرف وہ دکھانا کہ جو لوگ دیکھنا پسند کریں گے so I think we need to really focus on quality and slowly like you said وہ ہو رہا ہے وہ جاگ رکھتا کہتے ہیں یا awareness وہ لوگوں میں آ رہی ہے دیرے دیرے کہ یہ لوگ جو ہمارا time waste بہت کر رہے ہیں and people are moving to Indian content creators but their penetration is too deep and I heard from some people here and there that you know these things are being deliberated upon کیونکہ ابھی لوگوں کی تنی زیادہ complaints گئی ہیں government کے پاس بھی تو کوئی بڑی بات نہیں ہوگی کہ وہاں سے بھی ان کا پتہ کٹے جن کی بیٹھ کے پورے دن برائیاں کرتے ہیں وہاں تو ایسے ان کو کوئی دیکھتا نہیں ہے تو ہو سکتا ہے یہاں سے بھی کٹ جائے تو پھر اللہ بھرو سے پھر سمجھ جائے گا کہ پتھائی لکھائی گا کیا فائدہ ہوتا ہے بھئی ہمارے پاس تو youtube نہیں ہوگا کل کوئی بند کر دے گا ہم نوکری کر لیں گے میں تیوشن پڑھا لوں گی اور کچھ چھوڑ دو گھر پہ بیٹھ کے پندرہ بچوں کو تیوشن پڑھا دوں گی انگلیش پڑھا دوں گی سائنس پڑھا دوں گی اگر مجھے کوئی نوکری نہیں بھی کر دیں اگر مجھے کوئی نوکری نہیں بھی کر دیں so I don't know what their future will be but I do hope and these are my closing remarks کہ لوگوں کو تھوڑا سا اس چیز پہ ڈیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ ہمیشہ جو آپ کی تاریف کی جاتے ضروری نہیں ہے وہ آپ کا فائدہ کر دیں کبھی کبھی آپ کو ایک پیڈیسٹل پہ بیٹھانے کیلئے کیا جاتا ہے تاکہ آپ اپنے راستے سے بھٹک جائیں اور آپ اس بہت آخر میں کنکلوڈ کرتے ہوئے بہت آخر میں کنکلوڈ کرتے ہوئے بھارت کے الیکشن چل رہے ہیں اور لگتا ہے ہمیں کینڈا میں بیٹھے ہوئے کہ پرامیو سنندرہ موڈی ریالیکٹ ہوں گا ان کی پارٹی دوبارہ پاور میں آئے گی ایسا ہی میں دیکھ رہا ہے تو اس صورت میں اس سینیریوں میں موڈی تھری گورنمنٹ کی سیچویشن میں یہ جو کردار ہے سوشل میڈیا کا پریسائزلی یوٹیوبز کا یوٹیوبرز کا جیسا کہ آج ہمارا فوکس اس پہ ہے یہ آپ کو کیسے آگے اور مچور ہوتا نظر آئے گا ایک ٹرینڈ ہے پولیٹیکل پارٹیز میں کہ وہ سوشل میڈیا کو بہت اپنی سٹرنٹھ سمجھتے ہیں اور ایک تھیوری یہاں پر یہ بھی کہی جاتی ہے کہ پاتستانی یوٹیوبرز کو اس لیے نہیں بان کیا جاتا کیونکہ کہیں نہ کہیں اگر آپ گورنمنٹ کے نظریے سے سوچیں تو یہ پورا دن بیٹھ کے انڈین گورنمنٹ کا گنگان کرتے ہیں تو ہر جو پارٹی ہوتی ہے وہ اس طرح سے بھی ضرور سوچتی ہے اور اگر آپ گورنمنٹ کے انڈین گا کیونکہ پہلے کیا تھا یوٹیوب پر جو لیفت ہے اس کا بول بالا تھا ان کی ڈومیننس تھی پر دھیرے دھیرے اب جو آپ کنزرگیٹیو سائٹ کے لوگ دیکھیں جو پولیٹیکلی اور ایڈیولوجکلی بھی موٹیویٹڈ ہے خاصل رہے ہیں اور ان کی توانیوں کے لیفت ہے ان کی موٹی چکلی ہے ان کی موٹی سائٹ کے ساتھ وہ اسو سیے کرتے ہیں اس طرح کی جو سپیس ہے وہ بھی جو ہے وہ دھیرے دھیرے بڑھ رہی ہے اور اس پیس سے لیے گورنگوں کے لیے اور ٹاکہ کامپیٹشن ہوں گے اس طرح سے سننے میں آ رہا ہے کامپیٹشن تف ہے جس طرح سے بہت لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ بھائی فکسٹ ماچ ہے اور بی جے بی تو ون ہی کر رہی ہے ایسا نہیں ہے بہت جگہوں پر اس طرح کی اٹھکلے لگائی جا رہی ہے کہ بہت tough competition ہے so let's see what happens and i hope the space continues to grow in india because we are a democratic country end of the day اور جہاں پر لوگ misinformation پھیلاتے ہیں ان کے لیے بھی توڑ ہونا چاہیے پر overall جو بند نہیں کرنا چاہیے ان سب چیزوں کو جس طرح کی steps پاکستان میں لیے جا سکتے ہیں بہت شکر گزار ہیں آپ نے وقت دیا اور آپ کی باتچیت ہمیشہ thoughtful ہوتی ہے meaningful ہوتی ہے ہم بہت دنوادی ہیں اور آنے والے دنوں میں پھر آپ کو زہمت دیں گے اور آپ کی رائے different issues پہ ضرور لیں گے viewers سونم مہاجن صاحبہ کی آپ نے باتچیت سنی خود بھی ان کا youtube channel بہت dynamic youtube channel ہے اور اس طرح کے جو issues ہیں اس پہ کھل کے analysis کرتی رہتی ہیں آج انہوں نے ہمیں وقت دیا ہم نے ان معاملات پر جنرلائز جو situation ہے اس حوالے سے باتچیت کی اور آپ ہمارے youtube channel کو subscribe کیجئے اس کے ساتھ ہمارے اسی channel پہ donate کے button کو click کر کے آپ ہمیں contribute پہ کر سکتے ہیں اور آپ ہماری apps android apple rocco اور amazon fire پہ download کر کے you can watch tag tv news views and entertainment 24 seven subscribe tag tv youtube channel and press the notification button